بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عوام کی پہنچا رہی ہوں یا میں خود کی پہنچا رہی ہوں میرا تعلق ایک ایسے گھر سے ہے اور میرا تعلق اگر آپ میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جہاں پر تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تعلیم کو بہت زیادہ وقت دی جاتی ہے اور ہم نے اس حوالے سے کئی ایسے پرگرام کیے جہاں پر ہمیں لگا کہ جہاں پر کبھی کوئی سکول کا ایسا کوئی مسئلہ ہے گھو سکول ہیں گھو سٹیچر ہیں ہم نے اس کو کوئی موضوع ایسا چھوڑا نہیں ہے ہم نے میں ابھی اورنگی ٹاؤن پر بوجود ہوں اورنگی ٹاؤن کراچی کے ان کسیر الابادی والے علاقوں میں سے ہے جو کہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہونے والے ہیں تو یہ وہ علاقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا ایک اچھا خاصہ جو آپ کا سٹیک ہوتا ہے الیکشن میں سیٹس کا وہ انہی جگہوں سے بنتا ہے یہ کسیر الابادی ایک علاقہ ہے یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں بچوں کی بہتات اور جو بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سکول میں پڑھیں سب کی یہ خواہش ہوتی ہے اب جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اگر سکول اس نویت کے ہوں ایک تو پرائیوٹ سکولوں میں ہر کسی کے اب بھیجنے کی گنجائشتی رہی ہے اب تو وہ جو پہلے پرائیوٹ سکول افورٹ کر لیا کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے گورنمنٹ سکول کا رکھ کرنا پڑا ہے گورنمنٹ سکول اگر ہم دیکھتے ہیں یا ہم سکول ایون ہم کہتے ہیں کہ پرائیوٹ سکول بھی سکول بس ہو وہ سکول اگر ایسی حالت میں ہو جو ابھی آپ کو میں حالت دکھانے والی ہوں کہ یہاں پر جو یہ حضرات جو ابھی یہاں پر موجود تھے آپ نے شاید دیکھا ہو یہاں پر یہ جو چرسی اور نشہ کرنے والے افراد انہوں نے سکول کو کھوکلا کر کے رکھ دیا اس قابل کر دیا اس سکول کو کہ یہاں پر اب پڑھائی کا سلسلہ نہیں چل سکتا اس کو تباہ کسی ان سکولوں کو کسی اور نے نہیں کیا منشات کے آدھی لوگوں اور یہ پوری نسل اس وقت جو ہے یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کے ہاتھ میں اب آلائکار بننے والی ہے کیونکہ یہ انہوں نے سکول تو تباہ کر دیا سکول کیسے تباہ کر دیا سکولوں کے اندر سے ایک ایک سریعہ نکال کے لے گئی ہے نشہ ہزرات ایک ایک چھت کے اوپر سے کوئی ایک چیز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی ہے اور ہم آنکھیں بند کر کے ناک کے نیچے یہ تماشا ہوتے ہوئے دیکھتے رہے سکول تباہ ہو گئے آپ کے وہ سکول خندر بن گئے لٹرلی خندر بن گئے میرے ساتھ میرے موجود ہیں نمائندے کے ٹوینٹی ون کے تاہیر حسین تاہیر حسین ایف ایم نوٹ رانگ آپ خود بھی انہی سکول سے پڑے ہیں اس سکول میں پڑے تھے آپ بے شک میں یہاں پہ انٹر کا نائن ٹین کا میں نے ایکسیم دیا ہے اچھا اس کی یہ سکول چالیس سال پرانی ہے جب جرنل سے آؤلہ حق تھے انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا عوام کو ٹھیک ہے اور یہ گورنمنٹ اسکول ہے گورنمنٹ ادارہ ہے یہ فانڈیشن پہ چلتا ہے اب آہستہ آہستہ مطلب کے دیکھیں پولیس ہو گئی اور بھی جو ادارے ہیں جن کو توجہ دینا چاہیے تھا انہوں نے بھی مطلب بلا پروائی کر دی یا کچھ اور معاملہ ہے مطلب آپ دیکھیں ایسا لگ رہے کہ مجھے تو میں جب کل آیا تھا اپنے پروگرام کرنے تو مجھے رونا آیا میں نے بولا کہ یہ بہت بڑا کراچی کا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب ہم تو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اگر یہ پروگرام دیکھیں اگر کوئی یہاں پر آئے گا نا واقع ہو جائے گا میں آپ سے بات کر رہی ہوں لیکن ادھر میری نوجوان نسل کھڑی ہوئی ہے اور یہ بچے ہیں جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں میں یہ موجود ہے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ کسی زمانے میں تم نے سکول اس کو چلتا ہوا دیکھا تھا نہیں میں یہاں پر رہتا نہیں میں نے اس کو دیکھا نہیں نام سنا یہ طرف پر میچ ہوگا رکھے لیں ابھی اس کی حالت دیکھ کے تو رونا نہیں آ رہا رونا تو آ رہا ظاہر سی بات ہے جس علامہ پل کا ایک شہر ہے وہ اپنے شہر میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ کہتے کہ اس قوم کا یہ حال ہو گیا جس کا جو اجاد جو یہ تعلیم سے وہ ہوتا اور ان کی جو تعلیمیں صوبے ان کا حال یہ ہو رہے اب میں کیا بولوں باقی جو ہمارے ما شاء اللہ لوگ کے سمجھ دار ہیں سکول کا کسی علاقے کے اور خاص طور پر ان کی ٹاؤن جیسے علاقے کا جہاں پر عبادی کثیر تعداد میں ہیں وہاں پر سکولوں کا ایسا حال کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دس سالوں کے اندر یا دس سال تو چھوڑو پانچ سال کے اندر یہ جو پوری نسل ہے یہ اس کو برباد کرنے کے لیے یہ سکولوں کے بندش اور بندش میں کس طریقے سے کہ افیم اور چرس استعمال کرنے والے نچائی حضرات وہ اس کے سریعے اور تمام اس کو کھوکلا کر کے اس کو کھنڈر بنا کے وہ گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ علمیہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ظاہر تھی پتے تو غلط طریقہ گرے دیکھا جائے تو اور اب بات یہ کہ ہر کام گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہماری بھی کچھیں ذمہ داری ہیں اب انسان کو خوش بھی خوش سوچنا چاہیے ہم گورنمنٹ کو بہت بلیم کرتے ہیں لیکن اگر کچھ سوچیں آپ اتنی گندگی ہے تو وہ کیا نواز شریف نے درداری نہ آکے یہاں پر پھکی ہے گندگی کس نے کیا میں نے اور آپ نے کیا ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے ہر کچھ بلیم جو ہے گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کی بھی بہت کلتی ہے لیکن ہماری بھی ہے کبھی یہ اسکول فرانسکول کی بڑی نام تھی بچے ماہ سالہ بڑے اچھے کھاتے اس میں ہوا کرتے تھے تکیس ارپ نے اس کی ہینڈ آبر کی گورنمنٹ نے سید ان کو اپروپ کیا اس کی کچھ دنوں کے بعد اسکول کی کنڈیسن یہ خود ہی دیکھ لیں آپ کیا حالات بنی گئی نہ تو کوئی ایک بچے جرار ہیں نہ ہی کوئی اسکول اسکول کا نام لینے والا ہے یہ سب حالات دیکھیں کتنی اجڑی ہوا وہ داستہ بند رہا ہے اس اسکول کی اب اس کی جیمہدار تو ہم عمام تو نہیں ہے نا اس کی جیمہدار تو منیجمنٹ ہوگی اسکول کے منیجمنٹ ہے کون آخر کس کی ماتحاد یہ اسکول تھی اور ابھی کس کی ماتحاد ہے یہ صورتحال کیوں ہوا کس نے کیا ابھی میں آئی تھی تو نشائی حضرات یہاں پر مجھے بیٹھ کے یہ مجاہد تھی بات ہے یہ اتنا مجھے دیکھ کر انہوں نے بقاعدت جس ناگواری کے ساتھ مجھے ویلکم کی ہے نا جو فیس ایکسپریشنز تھے ان کے وہ دل میں جو مجھے مغلضات بکرے ہوں گے نا وہ میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا بول رہے ہوں گے لیکن ظاہری ہے کہ وہ موہ پہ نہیں لاسکے لیکن اسی قریبی میں ہے اسکول میں بچیاں بچے بڑے اچھے حالات میں چل رہے تھے لیکن کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خستہ حالات جیسے کہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے اس پر بمباری کر دی ہے اور یہ اسرائیل کی جگہ یہاں پہ نشائیوں نے بمباری کر دی اس کو کھندر بنا دیا اس کو سر ہمیں تو اسرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے اپنے کافی ہیں پبلک سرپورٹ کیا ہو سکتی اس سکول کے حوالے سے اصل تو منیجمنٹ ہے نا کہ میں نے ہائی جیمہداری ہائی کس کی ہے اور یہ جائے دیکھا ہے اس وقت یہ میرے خیال تھے یہ گورنمنٹ کے ماتے ہر چلی گئی تھی گورنمنٹ نے آپ کو اپروب کیا تھا ان لوگوں کو اب یہ جو ان کے اصل جیمہدار تھے جو ان کے ایڈوائزر وغیرہ تھے یہ سب کہاں آگئے یہ ہمیں تو نہیں لا پتا ہے بلکل نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بھائی سکول تو میرے خیال میں کہ کسی بھی علاقے کا جو سکول ہوتا ہے ایک سکول کا بھی بند ہونا وہ تشویشناک ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے سامنے کے دو دو سکول اور پورے علاقے کے اس طرح کے سکول نشہیوں نے کھندر بنا گے رکھ دیا کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو کوئی اپنے ان سکولوں کو بچانے والا نہیں تھا بھائی دراصل یہ بات ہے یہ بات ہے کہ جو لے کر پیسے لے کر چلے گے تو دیکھے گا کون یہ بتائیں پہلے ابھی بھی پیسے مل لیں ان کو باہر سے آ رہے کار سے آتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں اب جب یہ کہ احفاظت نہیں ہوگا تو اس کو کیا کر سکتے آپ بتائیں احفاظت وہ کر رہے نا کہ جو انہوں نے پیسے کمائیں ابھی بھی پیسے لے رہے باہر سے اسی بات نہیں ہے ابھی بھی آتے ہفتے مہینے میں آتے سروے کرتے چلے جاتے ہیں اس کا سروے بھی ہوتا ہے اس کے باوجود ایسا حالت تو یہ خود سروے کر رہے ہیں خود سروے کر رہے ہیں اس خود یہ کر رہے ہیں یہ سروے کرنے کے بعد یہ حالت ہے بھائی انہوں نے سارا پیسے لیبرٹ کے لے جا رہے ہیں ابھی بھی جا رہا پیسہ ان کے پاس آ رہی ہے افسوس کے بعد جو کہہ رہی ہے افسوس نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے خود حالت خراب کی ہے جنہوں نے سروے کرنا ہے جنہوں نے حالت خراب کی ہے ان کے بچے یہاں پہ نہیں پڑھتے بچے اس علاقے کے پڑھتے ان کی زمدار وہ ہے کہ امام یہاں کے نہیں ہے امام کیوں کریے افسوس تم نے کمائے تو تم سمجھو یہ یاد رکھنا ہے جنہوں نے کمائے وہ اپنا افعاد کر رہے ہیں جب جسٹم پیسے لیں انہوں نے کسو دیئے یا کسو بچے کو ارائٹ کیئے انہوں نے جب کرپشن آپ کی اس حد تک بڑھ جائے کہ کرپشن کا دائرہ آپ کے آنے والی نسل کے سر پہ کالے سائی کی طرح منڈلانا شروع کر دیں سمجھ جائیے کہ یہ معاملہ ہے بہت سنجیدہ نویت کا یہاں پر سروے ہو رہے ہیں ان سکولز کے سروے میں کیا آ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا سروے کر کے جا رہے ہیں یہ سکول کتنا عصہ ہو گیا تقریبا سکولوں کو بند ہوئے ہوئے تقریبا تقریبا نہیں بند ہوئے ہوئے تقریبا بند ہوئے کتنے ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں تقریبا پانچ سے پانچ چھ سال آپ اس کو اگر لگا لیں یہ پانچ سالوں میں یہ سکول جو ہے یہ صرف اور صرف اب عماج کا بن کے رہ گیا ہے صرف اور صرف نشاہ کرنے والے افراد کا میں آپ کو سکول کے اندر لے کے آئی ہوں بچے میرے ساتھ ہیں ان بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا جو میں چیز آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہوں یہاں پر وہ یہ دیکھ لیجئے کہ مشروب ممنوع جس کو میں بہت ایک تمیز کا لفظ نشری تقاضوں کے پیش نظر استعمال کر رہی ہوں مشروب ممنوع اس کی خالی بوتل یہاں پر پڑی ہوئی اور وہ بھی بڑی سستی قسم کی وہ جو کچھی والی ہوتی نا وہ یہاں پر پورا آئیس کا انتظام کیا جاتا ہے جا بجا یہاں پر نشاہ کرنے والے افراد اور ہر قسم کا نشاہ ہو رہا ہے آئیس کا نشاہ یہاں پر ہو رہا ہے ہر طریقے کہ یہاں پر مجھے وہ ایویڈنس پل گئے یہ مشروب میں ممنوع یعنی کہ آپ سمجھ لیں ام الخبائس کی بوتل یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور میں اس کو اٹھانا چاہ رہی ہوں لیکن میں اس ورس ہی نہیں اٹھا پا رہی ہوں الحمدللہ میں وضو کی حالت میں ہوں اور میں نے بھی نماز پڑھنی ہے اور میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اس کبھی چیز کو اور یہاں پر بیٹھ کے ان بچوں یہ بچے جو ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا ان بچوں کو کل پاکستان کا مستقبل بن رہے ہیں آپ کس طرح کا مستقبل ان کو فراہم کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر کھولے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کوئی یہ ہے کہ دروازہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے بدبختوں نے کہ جو اس کی کوئی اس کی کوئی فعضت ہو پا اب لٹرلی اس وقت معاملات یہ ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو آئیس کے اور ہر طرح کا آپ کو یہاں پر نشے کی تمام طرح ایویڈنس نظر آئیں گے اس قدر یہاں پر غلازت ہے اور یہاں پر بقاعدہ طور پر ایسے ایویڈنس بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اس حالت میں ہوتے کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں چلتا جو نشہ کرنے والے ہیں کہ ان کے ایک جو نیچر کال ہوتا ہے وہ کہیں جہاں پر ان کو جو ہے کرنا چاہیے وہاں پر کیا جائے یہاں پر جو ہے یہ پوری غلازت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پر اس جگہ پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ادھر ایک بلیک بوٹ ہوتا سامنے ایک استاد کی کرسی اور ٹیبل ہوتی اور یہ پوری جگہ جو تھی یہ کم سے کم یہاں پر بچوں کی وہ کرسیاں ہوتی اور ٹیبل ہوتی جہاں پر وہ بیٹھ کے اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے یہ ہے وہ آپ کے سکول جو آپ کے کھنڈر بنا کر اور پھر آپ کے ہاتھ میں دے دیا گئے ہیں اور ان کے الحمدللہ ان کے سروے بھی ہو رہے ہیں اور سروے میں کیا آ رہا ہے سروے کے اوپر کیا ایکشن ہو رہا ہے نل بٹا زیرو تاہیر ایک دفعہ پھر سے آپ کو آج آپ میرے ساتھ پروگرام میں بار بار ہوں گے تاہیر سکول ایسا ہوتا ہے کلاس وروم ایسا ہوتا ہے یہ ایسا یہ چیزیں ہیں ہم کیا پر چکم آپ نے بتایا آپ وضو سے نماز میں آپ نے مناواز بھی میرے سامنے پڑھئے یہاں پہ اور بھی بہت کام ہوتا ہے جو بتایا نہیں جاتا رات کے اندھیرے میں اور بھی بہت کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ غیر اخلاقی کام ایسا ہی جسم فروشی کا کام ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ صرف معاملہ جو ہے نا ان سکولوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے یہ امل خبائز کی بوتل دکھا دی یہاں پہ نشاہ ہو رہا ہے آئیس ہو رہا ہے یہاں پہ بری حالت میں پائے جا رہے ہیں یہاں پر بقاعدہ طور پہ جسم فروشی کا رات کے وقت بھی انتظام ہوتا ہے یہ آپ یوں لے لیں کہ کم سے کم یہاں پہ سو سے زائد کلاس ہیں انسی سکول میں سارے اس سے بتر ہیں کوئی بہتر نہیں ہے سب اس سے بتر ہیں اور اگر دوسرے کلاس میں جائیں گے آپ کو کچھ اور چیز بھی نظر آئیں گے اور جو سروے کر رہے ہیں نا ان کے پاس فن آتا ہے وہ سروے کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اچھا تاہر آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر ریلیٹ کرتی ہوں تاہر میری سکولنگ جو ہے وہ فیصلہ باد میں ہوئی تو میرا جو سکول تھا وہ آج بھی مجھے میرے خواب میں مجھے اپنا سکول جو آپ کا پہلا درسگاہ آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے تو مجھے کیسی بھی جو ہے وہ مجھے اپنے سکول میں بھی نظر آتا ہے آپ پڑھ دے تھے آپ کی میموریز تھی آپ پڑھ رہے تھے اور آج یہ اس حالت میں ہے کہ یہاں پہ کھنڈر بھی بہتر ہوگا یہ اڈہ بنا کے رکھ دیا یہ چار سے پانس سال ہو گئے ہیں جو اس کو حالت خراب ہوئے اس سے پہلے یہ اورنگی ٹون کا سب سے مشہور سکول تھا اگر کوئی آپ یوں سمجھے اگر کوئی انٹر بورڈ یا کوئی لوگ بڑے آجے دے تو یہاں پہ وزرڈ کر دے اس کے بعد اسکول بنے آپ سمجھیں چالیس سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ مطلب پیدائش کو بیس سال ہوئے ہیں بائیس سال ہونے والے چالیس سال سے یہ اسکول بنی ہوئے جب اس وقت بنی ہوگی کتنا خوبصورت ہوگا اور جب میں پڑھتا تھا ماشاءاللہ سے ہر چیز بہتر دیں لیکن اب ایسا لگ رہے ہے مجھے کہ بس اچھا آپ اسکول کے بیک سیٹ جائیں گے نا یہ منشاعت فروشوں کا ایک اڈا بناوا ہے منشاعت فروشی بکنا خریدنا کھانا پینا وہ سب ہوتا ہے اس سیٹ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو میں دکھا دوں اسکول کا حال کیا ہے بچوں آپ میں سے کوئی ہاں پہ آپ کے بڑے بھین بھائی میں سے یا آپ میں سے کوئی پڑا ہے اس میں جی میرے پڑی پڑی ہوئی ہیں آپ کی پڑی پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ بیٹا یہ سکول اتنا اچھا سکول کہلاتا تھا اب یہ سکول کا ایسا حال ہو گیا بیسی کون لوگ کچھ اندازہ ہے آپ کو کون لوگ یہاں پر آ کے یہ نشا بغیرہ یہاں پہ بہت سارے ہیں یہاں پہ اگنی کبستانوں میں بھی یہ اڈا بنایا گیا ہوگا ہے مہا قبر میں بھی جا جا پیا جاتا ہے وہاں کبستان میں جائیں گے تو آپ کو اس سے بورا بہتر حال ملے گا اور یہ سب کچھ بچوں کے سامنے ہوتا ہے جی یہاں پہ بچے بڑے بندے بھی پیے رہے ہیں بچے سرے کے بڑے بندے تک پیتے ہیں یعنی کہ ان کا اثر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا بچے بھی پینا شروع ہو گیا اللہ آپ کو محفوظ رکھے بیٹا اب مجھے یہ بتاؤ کہ سکول ایسا ہوتا ہے آپ کی ناظر میں ایسا ہونا چاہیے سکول اس سے اچھا ہونا چاہیے یہ تو بہت بکار ہے ختم ہی ہو گیا نا سکول تو ختم ہی کر دیا یہ نشہ کرنے والے افراد جو ہیں یہ رات کا کس سارا دن نہیں دیرہ رہتے ہیں یا پھر اس رات کے وقت آتے ہیں سو گھنٹا یہاں صوبہ ساتھ بھی جو ہوتا ہے وہ بہار نکلتے ہیں مدلہ وہ پینہ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد رات کے بارہ بھی آتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی پلس بھی نہیں آتی ہے نہیں آتی ہے آتی ہے پکڑ کے لیے آتی ہے بس تھوڑا دربار ڈیل ہوتا ہے یہاں پہ پڑھے ہوئی ہیں یہ حالت دیکھ لیں آپ دھو تنیشے کی حالت میں پڑھے ہوئی ہیں اور ان کو کیا بندہ یہ بھائی سنو بھائی سنو ہوش میں ہو ہیلو ہوش میں ہو بھائی یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ کیا سو رہے ہو بھائی یہاں پہ سونی کی جگہ تھوڑی ہے اٹھو بھائی ہوش میں آؤ تھوڑا یہ جناب یہ سکول اور یہ اس کی حالت اور یہ اس کا نظام یہ ہے سکول کی اور اور سٹوٹوشن جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور ایک ایک کمرے کے اندر جا کر مجھے ایک ایک الگ الگ سٹوری پتا چل رہی ہے دکھنے کو پتہ نہیں بس یہ ہی رہ گیا تھا دکھنے کے لئے آج کچھی خٹا گراجی میں میں نے بھی دیکھ لی اور آپ نے بھی دیکھ لیا اب یہاں پہ دوسرے کمرے میں آئی ہوں یہ موٹر سائیکل کے چیزز پڑے ہوئی ہیں اور یہی وہ موٹر سائیکل پتہ نہیں کس بدنصیب کی ہوگی جس کے وہ اپنے دھونڈ رہا ہوگا چیزز کہاں چوری ہوگئے میری موٹر سائیکل کہاں چلی میری موٹر سائیکل کون چوری کر کے لے گیا کہاں چلی گئی اس کے چیزز یہاں پر پڑے ہوئی ہیں کیونکہ نشہ کرنے والے افراد اس کو یہاں پر لائے اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے اب یہ میں ایویڈنس آپ کو اس طرح سے دکھا رہی ہوں کہ وہ جو سروے کرنے والے وہ لوگ جو ہیں نا وہ ذرا کبھی سروے کے اندر نا یہ چیز بھی بتایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ سندھ کا وہ شہر ہے جس سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر تعلیم کے نظام کے اور ہاؤسپٹل کے نظام کے اوپر بڑی توجہ دی جاری ہے یہ ایک تو ہاؤسپٹل تو بابد میں ہم جائیں گے پہلے تو آپ سکولوں کی اپنی حالت دیکھ لیں یہ میں کسی آپ کو اندرونے یعنی اندرونے سندھ کے کسی تھر پار کر کے یا پھر آپ کو مٹھی کے یا کسی ایسی جگہ کے میں کسی سکول میں نہیں لے کے گئی ہوں با خدا میں اس وقت کراچی میں موجود ہوں اور انگی ٹاؤن میں موجود ہوں یہ اور انگی ٹاؤن کا سکول کی یہ حالت ہے اور یہاں پہ سکول کا جو ہے پورا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا یہاں پہ اماجگا بنا دیا گئی ہے اماجگا بنا دی گئی ہے کن کی جانب سے جو منشاعت کا استعمال کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں دو تو نمونے میں نے آپ کو دکھا دیئے تھے نشے کی کس حالت میں تھے کہ ان کو آواز سے وہ نہیں اٹھے ان کو سارے میں نے جب ان کو بلکل جھنجوڑا ہے تب جا کے ان کی آنکھ اس طرح کھلی ہے کہ وہ تھوڑا سو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے ان کو سب سے پہلی جو چیز آنکھ کھلنے کے بعد نظر آئی وہ سائمہ کمل اور اس کا یہ کی ٹونٹی ون کا مائک تھا اس کے بعد وہ دوبارہ سے گئی ہے اور وہ جا کے جس حالت میں وہ نکلے اور جس حالت میں وہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں اور جو حالت ہیں ان کی میں آپ کو دکھا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کتنی غیلازت والی حالت کے اندر وہ یہاں سے نکلیں یہاں پر وہ کام میں بھی نکلنے والی تھی اور ایک چیز میں نے دیکھی میرا دل بہت گھبرایا اور بہت تکلیف ہوئی مجھے چیز دیکھ کر ابھی تاہر نے ایک بات کی تھی تاہر نے کہا کہ یہاں پر رات کے وقت میں صرف بات جو ہے نا وہ نشہ کی حد تک نہیں رہ گی بلکہ یہاں پر غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے جو وہ غیر اخلاقی کام جن کو ہم جسم فروشی کہتے ہیں اب ان کی اتنی میرے کون یہاں پر ان نشہ کرنے والے افراد کو کس طریقے سے وہ خواتین پروائیڈ کی جاری ہیں کیسے ان لوگوں کے پاس وہ آ جاتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن یہاں پر اس کا ثبوت مل گیا ہے مجھے اب وہ بلر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نشری تقاضی ہیں یہاں پر اس کے باقاعدہ طور پر ایویڈنس ہے اب آپ سمجھ لیں یہاں پر بچہ نہ میں ہوں نہ آپ ہے اور آپ خود سمجھ لیجئے یہاں پر واقعی میں جسم فروشی کے اور جسم کے یہ جو غیر اخلاقی کام ہیں اس کے بھی واضح طور پر ثبوت مل گئے ہم لوگوں برے کے بعد خوش شام دیت یہ ابھی سامنے جو سکول کے حالات دیکھیں اس کے سامنے ہے فاران سکول ایک زمانہ تھا جب بچے اور ان کے باباپ دعا کرتے تھے اور انگی ٹاؤن کے سینٹر جو ہے نا وہ یہ فاران سکول ان کا بنے اور یہاں پر اتنے اچھے طریقے سے تعلیم کا سلسلہ کسی زمانے میں جاری تھا زیاالحق صاحب نے ایسا گفٹ دیا تھا یہ اور انگی ٹاؤن کو اور یہ میرے خالقے کے اس سکول کا اس سے بھی زیادہ برا حشر ہوا جو تاریخ نے جو ہے وہ ہمیں دکھائے کچھ ایسے مناظر یہ بالکل وہ مناظر ہمیں ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس نے گفٹ کیا اور جو گفٹ کی حالت ہوئی ہم اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی طبعہ حالت اس کی ہو گئی ہے اس طریقے سے اس کی ایک ایک دیوار ٹپک گئی ہے اگر آپ نے یہ فٹیجز اندر کی دیکھی ہو تو ماتم کرنے کا مقام ہے جو سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے ان کے لیے اس وقت ماتم کرنے کا مقام ہے کہ آپ کے پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس کے بغیر آپ کا پورا پاکستان نہیں چل سکتا اس شہر قائد کے ایک ایسے کسیر الابادی علاقے جس کو رنگی ٹاؤن کا آ جاتا ہے اس کے سکولوں کی یہ حالت ہے اور ایسی حالت ہے کہ یہاں پہ اب تعلیم کا سلسلہ ہوا بند ابھی تو ابھی کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا جو اب میں آپ کو دکھانے کے لیے جاری ہوں ذرا خوصلہ کیجئے گا ایک بھائی آئے ہیں موقف اپنا دینا اشارہ ہیں اسی حوالے سے بھائی میرا تو دل سچی بات ہے کہ مٹھی میں آ گیا یہ کیا گفٹ دیا تھا زیاؤلحق صاحب نے ان سکولوں کو اور رنگی ٹاؤن کو یہ تو اس جہاں سے بھی بری حالت ہو گئی اس سکول کی ابھی آپ جیدہ دیکھ لیں اس سکول کی حالت سامنے والے سکول کی حالت سامنے والے سکول کے اندر تو ہم نے وہ مناظر دیکھ لیا اندر تالہ رگا بھائی لیکن ہمارے کیمرا میں نے اور ہمارے پروڈیسر نے اندر جا کے جو اس کی فٹیج وغیرہ بنا لی یہ تو کسی زمانے میں ایسا سکول تھا فاران سکول کہ رنگی ٹاؤن میں ماباپ کی اور بچوں کی خواہش ہوتی تھی کہ سینٹر جو ہے نا ان کے امتحانات کا وہ یہ پڑے آج اس کی یہ حالت ہے جی جی بلکل آپ نے صحیح کہا یہ ایک وقت تھا کہ جہاں پہ لوگ یہی سوچتے تھے بچے زیادہ تر کہ ہمارا سینٹر اس فاران سکول میں پڑے ہیں یہاں پہ تعلیم اس قدر عام تھی کہ لوگ سمجھ جائیے اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی اسکولوں میں داخلہ دیتے تھے اور باقی سینٹر وغیرہ ہر چیز آنے کی یعنی کہ کافی پرانہ ہے یہ اسکول تقریباً میری عمر 35 سے 40 سال ہو گئی میں 7 سے 8 سال کی عمر سے میں یہ دیکھ رہا ہوگا یہ اسکول زیر تعمیر یا ما شاء اللہ پڑھائی بھی یہ زور شور سے چل رہا تھا ایسا نہیں کہ یہ بند تھا یا بچے اس میں نہیں تھے یا چھوٹا موڈا کافی بڑے پیمانے پہ تھا لیکن آج ان کی حالت دیکھ کے ہمیں خود افسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمی نظام کا کیا حشر ہو کر دیا ان حکمران جو بیٹھے وہ ہمارے بلیاتی نظام میں سارے تو ان کو چاہیے نا کہ یہ اپنے ریئے کا پہلے سب سے پہلے اپنے جو بڑے بڑے سکول ان پر توجہ دے تاکہ بچے یہاں سے تعلیمی اور علم حاصل کر سکے اور وہ اپنے ملک پاکستان کا کچھ نام روشن کر سکے یہ تو دو سکول ہم نے دکھا دیئے نا ان کی حالت میں نے سنے پیچھے بھی کوئی سکول ہے جہاں پہ گھائیں بیسے بندی ہوئی ہیں ہاں ہاں یہ پیچھے پورا اب یہ پورا آبادی یہ پیچھے تک جاتا ہے بلکہ وہاں پہ گھائیں بیسے وغیرہ ہر چیز بندی ہوئی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا بند پڑے ہوئے ہیں مگر ایک چیز ہے جب پڑھائی جب نہیں ہو رہی تو ظاہر سی بات لوگ یہی کام کریں گے اب آپ نے دیکھا کہ دو پوٹریوں ہاں سوئے ہوئے تو وہ تو کھندر بن ہوا ہے تو ان کے لیے تو ایک آرام گاہ جگہ بن گئی ہے جہاں پہ تعلیم ہونا چاہیے کہ وہاں پہ تعلیم نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ پوٹریوں کو عام ہو رہا ہے بہت شکریہ اب میں آگئی ہوں پروگرام کے آخری بلکل حصے میں میں آپ کو ایک اور ایسی جگہ پہ نگر آئی ہوں یہ غور سے دیکھئے یہ ایک بھرا پورا یہ ہائی سکول تھا بھرا پورا کمرے کونکلیس یہ کسی زمانے میں جب ہوگا تو بہترین قسم کا مرکز ہوگا آپ کی تعلیم کا ابھی حالات یہ ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اس کو رہائش کے لیے یہاں پر کسی کو دیا گیا ہے اس کا ایک حصہ اور یہ جو اس وقت یہ پوری کی پوری جگہ ہے اس وقت سب کا سب مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر تباہی کے علاوہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہی یہ آپ کے سکولوں کا حال ہے آپ کا سکول آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے میں اب بھی آپ کو کہہ رہی ہوں یہ دنیا کی ایک سب سے ایک مستنت کہاوت ہے کہ جب آپ تعلیم کو عزت نہیں دیتے تو پھر تعلیم آپ کو عزت کبھی بھی نہیں دلواتی آج ہماری جو حالت ہے نا اس کو مان لیجئے کہیں نہ کہیں یہ عوامل بھی ہے مجھے ایک کلاس روم میں کچھ نظر آ رہا ہے منادر جان میرے ساتھ آئی ہے یہ نشہ باز افراد یہ ہنک ہے ایک ایک شیشہ نوچ کے لے گا ہے ایک بس یہ دھانچہ کھڑے ہوئی ہے جون سے نکل نہیں پائے یہ کسی زمانے میں اس کالج کی لیب ہوتی تھی اور یہاں پر پریکٹیکل ہوتے تھے سائنس کے اب ایک پنگھا باقی نہیں ایک لکڑی باقی نہیں ایک دروازہ باقی نہیں اور نوچ کے لے گئے گدوں کی طرح آپ کا اور میرا سکول ہمارا کالج ہماری تعلیم نوچ کے ہمارے کراچی کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں یہ افراد اور ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں میں آ رہی ہوں میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے صرف یہ مائک ہے اور یہ کیمرہ ہے جس کے ذریعے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہوں یہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے سکول کے تعلیم کو اور کالیو کالج کے تعلیم کو ہم نے فوقیت دی ہوئی ہے یہ فوقیت دی ہوئی ہے آپ نے تاہر ایک اور آپ کے لیے ایسا دل گرفتہ آپ کے لیے مقام کیونکہ یہ جگہ تو وہ ہے جہاں پر آپ کی سکولنگ اور آپ کی کالج اور آپ کا سب وہ ہے یہ حال گیا کر دیا یہاں پہ تو پریکٹیکل ہوتا تھا یہ ایک کھڑکی نہیں بدبختوں نے چھوڑی ہے نوچ کے لے گا ہے سب کچھ یہ مرتضی صاحب آپ صاحب آنکھیں ہماری بھی دیکھ رہی ہے تو آپ بھی دیکھ لیں خود آگر ہم آپ کو اپنی سیکریٹی میں ادھر لے کے آئیں گے گھومائیں گے ہم بھی آئے ہیں اپنے جان پہ اپنے ہر چیز کو مطلب کے دعو پہ رکھے ہم آئے ہیں آپ حال دیکھیں اور یہ عربوں روپے کا ٹیکس ہوتا ہے اس کا عربوں روپے کا اس کے بعد جب یہ بکریت کی سیزن آتی ہے یہاں پہ گھائیں باندھیا جاتا ہے رینڈ پہ کرائے پہ گھائیں رکھا جاتا ہے یہاں پہ ایک الیکٹریشنر کو یہاں پر گھر دے دیا گیا یہاں پہ اندر ہی تو وہ کانونی ہے یا نہیں غیر کانونی اس کے باوجود دیا ہے آپ یوں سمجھ لینا دیکھیں سمجھتے تو سب کچھ ہیں اب کسی کو ٹائم ملے اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہم اگر اپنی جو سمیداری لیے اس کو پورا بھی کریں جیسے آپ یا ہم کر رہے ہیں تو اگر وہ آگے کریں گے تو یہ حالت ویسے نہیں رہے گی تاہیر میں ذرا یہ دکھنا چاہتی ہوں یہ پیچھے کیا ہے یہ مجھے کافی در سے کلک ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ یہ حال دیکھ لیجئے اس مطلب مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ کوئی ہمیں اتنا بے وکوف کیسے سمجھ سکتا ہے کوئی اس طریقے سے اپنے شہر کو کس طریقے سے ملیہ میٹ کر سکتا ہے کوئی اس طریقے سے اپنی تعلیم کے ساتھ کیسے کھلوار کر سکتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر اس کے تمام تر باقیات آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر گائیں بھیسے باندھی جاتی ہیں جس وقت ایت قربا کا وقت ہوتا ہے ٹھیک اپر دیا جاتا ہے یہ تعلیمی مراکز ہمارے اس طریقے سے استعمال ہو رہے ان مقاصد کیلئے استعمال ہو رہے جہاں پہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا وہ کھندر بن چکا اچھا یہ ایک آپ کو یہ میں روم پہلے دکھا دوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ یہ روم میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں روم کیا ہے یہ تو اللہ معاف کرے گوبر کا ڈھیر لگا پڑا یہاں پہ اور ذرا تھوڑا سا معلوم اگر ہم نے کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر آج سے کچھ سال پہلے یعنی کہ کچھ سال سے پہلے یہاں پر ایک نشائی کا مرڈر ہوا تھا آپس میں سنا ہے کہ کیا ہوا تھا یہ معاملہ ہمیں بتانے کے لئے موجود ہے یہاں پہ جو اینی شاہد ہے سر یہ بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ ہوا تھا یہ تو پڑھنے کی جگہ تھی یہاں پہ مرڈر کانسے ہو گیا اسلام علیکم مرڈر ایسے ہوا ہی کہ یہ تو کالیج بچپ سے بنا ہے اسی ٹیم سے یہ خالی خالی رہنے کے بعد ایروینچیوں اور شرابیوں کیا ہماجگہ رہا ہے کدھر آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جگڑے اور اس کے بعد ایروینچیوں میں آپس میں پڑھا ہوا تھا پڑھے میں انہوں نے ایک دوسرے کو بلاغ اٹھا کے مارا اور جس نو مہرم کی رات کو کس تاریخ سر نو مہرم کی تاریخ یہ کاروائی ہوئی ہے یہ یزیدت یہاں پہ ہوئی ہے تین سے چار دن بعد ان کی باڈی کا پتہ چلا جب ملاقع میں تافون اٹھا تو لوگوں نے آگے پیشے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر مرڈر ہوئا ہے مرڈر ہونے کے بعد یہ کہ اپنے دار کے لئے اس کے بعد سے یہ خالی پڑا آج تک کرونوں کی تعداد سے تو کم سے کم کرونوں کی مالیت سے زیادہ کی اس کی بلڈنگ لگ رہی ہے ہر روپے کی مالیت ہوگی ہے کچھرے میں چلا گا بے ایسی ہے کرون روپے خزانے میں نقصان نہیں ہے جو تعلیم کا سلسلہ جاری ہے کاغذات میں گھو سکول اس کو کہا جاتا ہے اور یہ تعلیم کا سلسلہ جاری جو میں آپ دکھانے جاری ہوں مرتضی بہاب صاحب نگنا وزیر مقبول باکر صاحب آپ کی نظر ہم نے کر دیا سر ہم بڑی جان پر رسک لے یہ ہم نے آپ دکھا دیا اور کچھ نہیں تو کم سے کم سب سے پہلے پدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اس کو غرط کر کے رکھ دیا ہے یہ کون لوگ ہیں مجھے تو خود اس چیز کا بھی بہت تاجوب ہو رہا ہے حالانکہ ہماری رہائش خود یہی پہ ہے لیکن میں فرش ٹیم یہ آپ لوگوں کی ذریعے اس کے اندر آداخل ہوا ہوں اور میں یہ مناظر دیکھ کے میں خود حیرت میں پڑ گیا ہوں کہ یہ ان ظالموں نے کیا حشر کیا ہوا کہ اتنے بڑے کالیج ان کو بنایا گیا ہے کس لیے بنایا گیا کم سے کم کروڑوں کی لاغت سے تو یہ کالیج بنا ہوگا نا کروڑوں سے تو کم کی بات ہے کروڑوں سے بھی اوپر ہے زیادہ یہ تقریباً یہ جگہ ہی تو سمجھ یہ کروڑوں روپے کی جگہ ہے باقی اس پہ لاغت انہوں نے کتنا لگایا اور وہ خربوں روپے لگا دیئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو اس چیز کا یہ کھندر کا کھندر بڑھا گیا مفلسی میں آٹا گیلا یہ محابرہ آپ نے اردو کا سنا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک تو پیسے نہیں آپ جب پیسے لگا دیتے ہیں کروڑوں کی اور جب مالے کہتے ہیں نا مالے مفدلے بے رہے ہیں ٹیکس تو ہماری آپ کی جیب سے جیب سے جا رہا ہے نا وہ تو ہماری پاکٹ سے جا رہا ہے وہ تو ہم اپنے تنخواہ سے اپنی حکلال کی کمائی سے آپ کو ادا کر رہے ہیں اس کے بعد جب کروڑوں کی اس ٹیکسس کے عوض جب یہ کھڑی کی جاتی ہے اتنی کسیر المنزلہ اور ایک بہترین قسم کا ایک کالیج بنایا جاتا ہے تو اس کو آپ غرق کر کے رکھ دیتے ہیں تعلیم کا تو خیر کیا یہاں پر سلسلہ چلے گا یہاں پر آپ کو تعلیم کے علاوہ ہر سلسلہ چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا آپ کو اتنا یقین کریں کہ اگر آپ میری جگہ پر آئیں اور اگر آپ اس پرگرام کا آج اگر اس نفس کو پکڑنے میں آپ میری طرح کامیاب ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی جو دل گرفتگی کی حالت ہوگی نا بلکل ویسی ہوگی جیسی میری یا تاہیر کی ہے وہ دیکھئے وہ سامنے سے ایک کتا جو ہے وہ جھانگ رہا ہے یہاں پر اور تعلیم کے علاوہ یہاں پر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہر آپ کو منظر نظر آئے گا یہاں پر آپ کو گائیں بھینسے بندی ہوئی جب عید آتی ہے تو یہاں پر بقیدہ ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے یہ کالیج کے اندر میں بتا رہی ہوں فیل وقت میں آپ کو اوپر لے کے چل رہی ہوں میں آپ کو اس چھت پر جو لے کے رہی ہوں تو مجھے اچھا خاصا رنگی کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور مجھے یہاں پر دور دور تلق جو سکول نظر آ رہے ہیں اب میں ہر سکول کو تقریباً اسی نظر سے دیکھ رہی ہوں اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری ٹیم نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ بٹوا کسی کا پڑھاو ہے اللہ جانے یہ کون بدنصیب تھا جس کا بٹوا کسی کا بچارے کا یہ یہاں پر لاکر اس سے لوٹ کر یہ منشیات فراش جو تھے وہ یہاں پر لے کر آئے ہیں معلوم کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر دیکھیں جی ایمل کو صحیح آپ نے اشارہ کیا تھا مجھے یہ واقعی میں بٹوا ہے یہاں پر اور یہ کوئی ذرا تاہیر دیکھو یہ کون بچارہ بدبخت ہے جس بچارے کا بٹوا یہاں پر پڑھاوائے یہ کسی نام محمد زشان اور اس کے پورے ڈاکمنٹس وغیرہ یہاں پر پڑھے ہوئی ہے یہ ذرا چیک کیجئے یہ کسی چیز کا ہے یہ ان کے بائی کا پیپر ہے محمد شہزاد کا یہ لازمی یہ لازمی ایسے ہی ہے کہ یہاں پر لوٹ کر پارٹی منانے ڈکیٹ آئیں ڈکیٹ آئیں ہیں اور یہاں پر یہ اس بچارے کا ہم ایویڈنس کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو بھی بھائی ہے کیا نام ہے اس کا ذرا پڑھئے کا مجھے محمد زشان یہ جن کا شناختی کارڈ ہے جن کا یہ بٹوہ تھا پہچان لو بھائی تمہاری اس بٹوے کے ساتھ ہیپی بٹے کر کے ڈکیٹ اوپر آ کے لوٹ کے اور یہ جو تمہاری سب سے قیمتی تمہاری بیلونگگز ہے یا تمہاری جو دستابی ذات ہیں تمہارے اریجنل شناختی کارڈ سمیت وہ یہاں پر پھنک کے چلے گئے ہیں کچھرے کی طرح یہ آپ کے شہر کی حالت ہے اگر ہم اس چیز کے اوپر کوئی آواز بلند کرتے جان کو رسک میں ڈال کر تو یقین کریں کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اتنا زیادہ بندے کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کے لیے اتنا زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے اس طرح ہمیں باتیں کہ سننے کو جب ملتی ہیں تو پھر جب ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بالکل صحیح کام کر رہے ہیں جان کا کیا ہے جان آنی ہے جانی ہے جو آیا اس کو جانا ہے جو آیا اس کو جانا تو ہے تو ہم کیوں پھر حقائق دکھا کر نہ جائے یہ اب ہمیں نہیں پتا یہاں پر کسی وقت بھی ڈکیت آ سکتے ہیں ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں شام کا وقت ہو گیا ہم اس علاقے میں ہیں ڈکیت آ سکتے ہیں خدا نخصہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک evidence ہمیں ملا نیچے ہم نے پورا دیکھ لیا تاہر اورنگی ٹاؤن تو گیا آپ نے پرگرام کیا تھا ڈکیتو کی بستی وہ کچھ فاصلوں پر ہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں میرا چینل اور میں وہ واحد ایسا میڈیا ہے جو وہاں پر جا کے ان کے گڑھ میں جا کے وہ پرگرام کر کے آئے تھا اور اس کے بعد ہمیں کافی تنقیت تو ہمیں نہیں اتنی جیلنی پڑی دھمکیاں بہت آئی دھمکیاں بہت آئی اور بہرحال مجھے بھی بہت سارے دھمکیاں دی گئی ایسا ہے ویسا ہے اس گیٹ میں پیش ہونا ہوگا میں نے بولا کہ حاضر ہوں جب بولے میں جس گیٹ میں آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ڈی آئی جی آئی جی صاحب کا بس جو اہلکار تھے جو ان پر ملوث تھے وہ مجھے دبانا چاہے پھر ایسا چو صاحب نے بھی سہی انکوری کی اور وہاں پہ تھوڑے بہت کام ہوئے ہیں لیکن یہ ساری جگہ ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ گرون ہے یہ رات کو منی تھانا بن جاتا ہے یہاں منی تھانا بنایا جاتا ہے پولیس والے آتے ہیں کوئی پی کیو آر کے بھی ہوتے ہیں رزاکار وہ آ کے یہاں پہ تھوڑی جوڑی کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں لوگوں سے یہ شکایت ہیں لوگوں کے تینوں کی حالت اظہار ایسی ہے کہ جو استاد دیکھ رہا ہوگا اور جو وہ لوگ جو تعلیم کی عزت کرتے ہیں جن کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہے آج وہ رو رہے ہوں گے میرا پروگرام دیکھ کر اور ہم بھی یقین مانیے کہ ہم اب احساس ہو رہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو آئینہ جب دکھانا پڑتا ہے لوگوں کو اور جب ہم لوگوں کو خود سب سے پہلے وہ آئینہ دیکھنا پڑتا ہے یہ آئینہ آج ہم نے سب سے پہلے خود دیکھا ہے بہت بدنماد چہرہ نظر آیا یقین مانیے کہ اگر یہ سکول اس وقت یہاں پر چل رہے ہوتے نیچے جو پوری قرآن ہے یہ بچوں کی جو مجھے سامنے نظر آ رہی ہے ان بچوں کو کوئی اچھی اگر تعلیم اگر مل جاتی تو یہ بچے واضح طور پر آپ کو ایک معاشرے کا کارامت فرد بننے کی کوئی امید ان میں نظر آتی یہ بچوں کو آپ ماحول دے رہے ہیں یہ بچوں کے آپ سکولوں کا حال کر رہے ہیں یہ تعلیم کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ کہیں اور نہیں ہو رہا یہ آپ کے بیچو بیچ شہر قائد کے اندر ہو رہا ہے وہ شہر قائد جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی یہ حالت ہے اب اگر آپ پنجاب چلے جائیں یقین کریں پنجاب میں تعلیم کا سلسلہ پھر بھی بہتر ہے ہم آج کراچی میں ان حالات کو دیکھتے ہو میں کہہ سکتی ہوں کہ کراچی کی تعلیم تو جو اندرونے سندھ کی ہم کہتے ہیں نا تعلیم کا نظام ہے بگڑ گیا ہے وہاں پر گھو سکول ہے بھائی آپ کے گھو سکول تو اگر آپ نے دیکھنے ہے کراچی کے اندر آ کے دیکھیں یہ اس کو گھو سکول بھی نہیں کہیں گے اس کو تو آپ وچ سکول کہیں گے یہ تو چڑالوں کا مرکز رگ رہا ہے یہ بلکل بلکل یہ آپ کی آج ہمارے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی اور میرے ٹیکسس سے بننے والے کسیر ٹیکسس سے بننے والے یہ ہمارے سکول یہ اس کگار میں لاکے کھڑے کر دی گئے ہیں اور ان کو صرف ڈھانجہ بنا دیا گیا ہے نشہ کرنے والے افراد پہلے ہمارے ملک کو کھا گئے اور اب پتا چلا کہ وہ صرف ملک کو نہیں کھا گئے بلکہ جو چھوٹے ان کے جو منچیات کی افراد ہیں وہ یہاں پر آ کر جتنے ڈکیت ہیں یہ ان کی اماجگہ بن چکا ہے اس سے زیادہ میں اگر آپ کو دکھاؤں گی تو یقیناً طور پر مجھے اتنا افسوس ہوگا کیونکہ مجھے واقعی دل سے آج افسوس ہوا یہ پرگرام کر کے اور یہ چیزیں دکھا کر میں نے آپ کو جیسے طریقے سے کہا کہ آئینہ پہلے دکھانے سے پہلے خود دیکھنا چاہیے آج وہ آئینہ پہلے میں نے دیکھا پھر میں نے آپ کو دکھایا ہے دونوں بڑے بدنما صورتیں مجھے نظر آئی ہیں بہرحال ابھی آج کے پرگرام سے امید تو ہماری ہمیشہ ہوتی ہے کہ کوئی ایکشن ہو جائے گا ہو گیا تو ہو گیا ورنہ دوبارہ آجیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لئے مسئلہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کو دوبارہ سے اس کا قبلہ کیسے درست کرنا ہے فیل وقت مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجئے جازہ تلانے کے بعد